اسلام علیکم انگرابک چینل پر خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے ہمارا لیسن نمبر 11 ہے یہ ایرابک سپوکن کورس کا ہم نے ایک کورس سٹارٹ کیا ہوا تھا بہت پہلے سے اس کے دس اسباق پہلے ہو چکے ہیں آج اس کا گیاروہ سبق ہے اگر کسی نے وہ لیسنز مس کر دی ہیں پہلے والے تو اس لیسن کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک تمام اسباق کے لنک موجود ہے لیسن نمبر 1 سے لے کر لیسن نمبر 10 تک آپ جو لیسن بچاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیسن میں ہم نے دیکھنا ہے حادی ہی کا استعمال لیکن ہم نے مضاف اور مضاف علیہ کے قوانین کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے حادی ہی کا استعمال دیکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے حادی ہی کو کس لیے استعمال کرتے ہیں قریب موجود ہمارے جو معنص چیزیں ہوتی ہیں ان کے طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم نے حادی ہی کو استعمال کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ پہلی اگزامپل میرے پاس ہے دس ایس ٹوڈنٹ یہ طالبہ ہے تو حادی ہی طالبہ حادی ہی طالبہ یہ طالب علم ہے یعنی کہ فیمیل طالب علم کے طرف اشارہ ہو رہا ہے دس ایس ویمن یہ عورت ہے حادی ہی امروعتن حادی ہی امروعتن یہ عورت ہے دس ایس پیشنٹ یہ مریضہ ہے حادی ہی مریضتن یہ مریضہ ہے اب یہاں سے آپ کو ایک بات تو ذہن میں بیٹھ گئی کہ حادی ہی کو ہم استعمال کریں گے صرف پاس پڑی ہوئی معنص چیزوں کے طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم نے جب بھی اپنے پاس موجود معنص چیزوں کے بات کرنی ہو تو اس کے لیے ہم نے جو لفظ استعمال کرنا ہے وہ لفظ ہوگا حادی ہی اب چلتے ہیں اس کو مضاف اور مضاف علی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے مضاف اور مضاف علی کو بھی بہت ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہے اس کے پہلے دو سے تین اسباق ہو چکے ہیں اس میں مکمل ایکسپلینٹ کیا ہوا ہے مضاف اور مضاف علی کیا ہوتا ہے صرف ابھی آپ کو بتانے کے لیے کہ مضاف وہ ہوتا ہے جس چیز کی نسبت بتائی جا رہی ہو اور مضاف علی وہ ہوتا ہے جس چیز سے اس کی نسبت بتائی جا رہی ہو ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں میرے پاس ایک جملہ ہے یہ یاسر کی بیٹی ہے اب یہاں بنت یاسرین میں اگر آپ غور کریں ہم بنت جو ہے لفظ اس کا تعلق جوڑ رہے ہیں یاسر سے ہادہی بنت یاسرین یہ یاسر کی بیٹی ہے تو اس میں جو لفظ بیٹی ہے یعنی کہ بنت ہے وہ ہے مضاف اور جو یاسر لفظ ہے یہ ہے مضاف علی ٹھیک ہے ہادہی بنت یاسرین یہ یاسر کی بیٹی ہے تو اس میں ہم نے لفظ ہادہی کو استعمال کیا مضاف اور مضاف علی کے ساتھ ابن حامد جالس و بنت یاسرین واقفت ابن حامد جالس و بنت یاسرین واقفت حامد سن اس سٹنگ ابن حامد جالس جالس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھا ہوا ٹھیک ہے ابن حامد حامد کا بیٹا حامد کا بیٹا بیٹا ہوا ہے اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہے نیچٹ ہمارے پاس ہے من حادہی من حادہی ہوا اس دس یہ کون ہے ہوا اس دس یہ کون ہے حادہی اخت المہندس ہادہی اخت المہندس شی اس انجینئرز ڈاٹر شی اس انجینئرز ڈاٹر یہ انجینئر کی بیٹی ہے ہادہی اخت المہندس ٹھیک ہے اب اس سبق میں تھوہورٹ دہ لیسن آپ کی پریکٹس ہوگی ہادہی کی بھی آپ نے سوال کس نہ کرنا ہے کسی شخصیت کے بارے میں اس کے بھی آپ کی پریکٹس ساتھ ساتھ ہوتے رہے جیسے کہ ہاں پر ہم نے پوچھا من حادہی آپ نے کسی انسان کے بارے میں سوال کرنا ہو تو اس کے لئے آپ من لفظ اسمار کرتے ہیں کہ یہ کون ہے ٹھیک ہے من حادہی ہادہی اخت المہندس شی اس انجینئرز ڈاٹر یہ انجینئر کی بیٹی ہے اہیہ ایضن مہندسہ اہیہ ایضن مہندسہ کیا وہ بھی انجینئر ہے کیونکہ یہ سوال کیا اس سے کیونکہ وہ ایک انجینئر کی بیٹی ہے اس لئے اگرے نے سوال کر لیا کہ کیا وہ لڑکی خود بھی انجینئر ہے اہیہ ایضن مہندسہ is she also an engineer کیا وہ بھی انجینئر ہے نیکس ہے سیارت من حادہی سیارت من حادہی whose car is it whose car is it یہ کس کی car ہے حادہی سیارت المدرری سی it is principal's car یہ principal کی گاڑی ہے principal کی car ہے حادہی سیارت المدرری سی ماں حادہی ماں حادہی what is it what is it یہ کیا ہے حادہی مکواتن حادہی مکواتن it is iron یہ استری ہے مکواتن کو بولتے ہیں استری حادہی مکواتن it is iron یہ استری ہے next we have ادر را جتو انسن حادہی ادر را جتو انسن حادہی is it انس سائیکل is it انس سائیکل کیا یہ انس کی سائیکل ہے کیا یہ انس کی سائیکل ہے ادر را جتو انسن حادہی حادہی ساعت علی جن حادہی ساعت علی جن ہی جمیلت جدن ہی جمیلت جدن it is علی's watch it's very beautiful یہ علی کی گھڑی ہے یہ بہت پیاری ہے حادہی ساعت علی جن it is علی's watch یہ علی کی گھڑی ہے ہی جمیلت جدن it's very beautiful یہ بہت پیاری ہیں اکی تو ہمارے پاس last example ہے حادہی ملعاقات حادہی ملعاقات it is spawn یہ چمچ ہے یہ چمچ ہے حادہی ملعاقات حادہی بقرط الفلاح حادہی بقرط الفلاح it is farmer's cow یہ کسان کی گھڑی ہے یہ کسان کی گھڑی ہے حادہی بقرط الفلاح تو اس لیسن میں میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ آپ نے حادہی کو کس طرح استعمال کرنا ہے جب وہ مضاف یا مضاف علیہ کے ساتھ آئے گا ایسے مزید informative lessons کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ کرنا مد بولیے گا ملیں گے آپ سے اگری ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ ملیں گے آپ کو